ہلیں جی یہاں پر بن رہے ہیں کباب اور رات کو جو میں نے گوشت بنایا تھا اور اس کے کباب بنایا تھے کی مکرونی بنائی تھی اور کباب کا مسالہ میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اور اب صبح اٹھ کے جو ہے نا ہو میں نے اس سارے مسالے کی بنا لی ہیں تکیاں اور یہ تکیاں یہ ہیں جی تکیاں جانتے ہیں نا آپ لوگ اور ساتھ ہے یہ چائے بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کباب فرائے ہو رہے ہیں اور یہ جی گوشت کے آخری والے کباب ہیں ٹھیک ہے یہ سارے بانگی اب ان کو فریز کرتی ہوں اور ایک انڈا میں نے پھینٹا ہے یہاں پر تاکہ تھوڑے سے بنا دوں اب ناشتے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ ٹائم پتہ کیا ہوا ہے آج آپ حیران ہو جائیں گے آپ ٹائم ہوئے ساڑھے سات بجے کا آج ہم ساڑھے سات بجے اس لیے اٹھیں گے ہیں کہ بچوں نے کل انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو سکول جانا ہے اور سکول جانا ہے تو پھر اٹھنا تو جلدی انہوں نے ہے کوئی نہیں کال اس لیے میں نے آج ان کو جلدی اٹھا دیا ہے تاکہ کل جو ہے نا یہ آرام سے اٹھ جائیں رکھیں ابھی روٹی بنانے لگیں اور مکھی جو ہے نا کم ہے فی الحال لیکن ابھی آ جائے گی بہت ساتھ چلیں پھر ناشتہ بنا لیتی ہوں پھر میں کرتی ہوں ان کے کلر مدے کے نہیں تھے چلیں اب اس کو اتارتے ہیں تو وہ دھوتے ہیں اور اب اس پر بناتے ہیں روٹی چلیں جی ناشتہ کرنا ہے تو اب ہی آجیں ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے حسن کا تو پکا یہ ناشتہ ہے نا پکا حسن نے نہیں کچھ اور کھانا مرحمنہ حیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویڈیو پر نیو ہے میرے چینل پر پہلی بار آیا تو کر لیچارہ کو سبسکرائب کر دیں اور میں جا رہی ہوں بزار کیونکہ کل بچوں نے جا رہے ہیں سکول آج ان کو میں نے صبح ساڑھے ساعت بجے اٹھا دیا تھا اور اب ان کا یونی فارم لینے اور شوز لینے شوز نہیں مطلب سینڈل لینے پہلے ٹیچر نے شور مچایا تھا شوز لو شوز لو وہ لیے وہ دو چار دفعہ پہنے بلکل نئے چھوٹیاں ہو گئیں اور آپ کہتی ہیں کہ پہنے کیا سینڈل گرمی ہے اس وجہ سے تو اب ان کے لیے سینڈل لینے جا رہی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا ٹھیک ہے اور گرمی آخر بہت زیادہ ہے اور موسم کا حال دیکھا تھا وہ تو بارش بتا رہے تھے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور مکھی یار مکھی کھا گئی ہے بڑے طریقے لگایا لیکن مکھی نہیں پیچھا چھو گئی چلیں نکلتے ہیں پھر آجو حسن تھوڑ دو آجو چلو بھائی فاتمہ آج پتنی کیا بنی اس کو بڑا شوق ہے کہ میں ٹوپیاں پہن کے جاؤں کیونکہ جب سے لی ہے نا یہ پینک والی اس نے لی تھی اور اس نے پہنی کبھی نہیں اور اب اس کا دل کا رہا ہے کہ میں آج کیا پہن کے جاؤں میں نے کہا چلو دھوپ بھی ہے باہر تو پہن لو چلو باہر نکلو آپ دونو بچے باہر نکلو دونو بچے باہر شباش فوراں پہنڈ جو فوراں بیٹھ جو بائیک پہ فوراں بیٹھ جو گرمی بہت آج ایڈی یہاں پہ ہم پہنچ آئے ہیں اور یہاں آپ حسن کے سینڈل جک کرتے ہیں اسمانی در آگا اس آج جاؤ بیٹھو حسن بیچے ہو کے بیٹھو بیٹھو نا بیٹھ جو اگر چاہت خاتمہ ہدھ راو یہ چیک کرو بہر نکلو چھوٹا ہے صائز ہے آگے سے تنگ ہے کوئی بھائی ایک دو ڈیزائن اور بھی دکھا دیں اس کے الاوات سائز یہ بھی تنگ ہے پیچھوکے حسن پیچھوکے بیٹھو بیٹھو یہ واپس نہیں ہوتے ہے کہ یہاں سے صحیح چیک کر لو بھائی اس کے لئے اور کوئی دکھائیں اچھا چلے ٹھیک ہے فاتمہ آپ کا سوز تو ملنی رہے اب وہاں سے ہم شوز دیکھتے ہیں اور وہاں سے فاتمہ کا یونی فارم ٹھیک ہے سینڈل پسند نہیں آرہے تین چار دکانے ہم گھوم چکے ہیں یہ بارا پیچھوڑا وہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آپ چھپ تو نہیں رہے چلے بھائی اولا دے دے کتنے کی آئی ہے چلے دے دے کمی بیشی کوئی ہوگی پورا پانج لے لو بھائی ٹھیک ہے چلے ہم نے لے لیے شوز اور آپ حسن کے رہے گیاں نا ہم حسن کے رہے گیاں فاتمہ کا یونی فارم لے لیں یہ ان کو پکڑا دیں چلو آجو چلو آجو 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 اب حسن کا جو اینا چلوکہ دیکھو اب چلوکہ دیکھو چلوکہ دیکھو اچھا ہے نا صحیح ہے حسن کے بھی شوز ملیاں اب حسن کے بھی پیسے دیتے ہیں اس کو بھی ڈبے سے نکال دیں ہاں اسے میں ڈال دیں یہ لیں بھائی چلو اب یونی فارم ٹھیک ہے بھائی ہم یونی فارم لینے کے لئے آئے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نماز کا وقف ہے کھانے کا تو پھر اب بچوں کے شوس تو لے لیے دونوں کے اور آپ چلتے ہیں ہم یہ آرہی ہے آپ کی طرح اب ہم چل رہے ہیں جی سبزی لینے سبزی میں آج ہم نے کیا لینے ہے سوچو آدھا کلو شملا مرچ اور اس کے علاوہ یہ تینڈے کھائے نہیں ہے کبھی سی آپ کو پتہ نہیں ہے بس یہ ہی لے لے بہت ہے شبلا میں بس بھائی بہت ہے صحیح صحیح ڈال کے دینا تو بھائی یہ دے دے سو کا نرم نہ ہو زیادہ میری بینڈ میں کچھ ہاپری پا رہا ہوں ہاپرے انتہاں کھانا ڈالے ڈالے میری بھائی بھائی سے دیا گیا صحیح ہو گیا کچھے بھگاڑ دے ہو نا بھائی ایک اے بھائی جو وہ وہ، ڈالا اے بھائی جو اے بھائی جو انہی جو انہی جو ڈالے کیا مسئلہ کیا نظر نہیں آرہی پوچھ لیتے ہیں نا بی فتر کیل burning ٹھا پہ منگوں دونہ پہلے زیادی میں اسے پڑین کریں پہلے پانس ہمارے آلا کارف küام تو ٹامٹر اور سملہ مرچ آدھا پاؤ سبز مرچ چالیس پچاس روپے کی ملی ہے اور تباٹر جو ہے وہ سو روپے کلو ملی ہے اور اس کے بعد جہاں پر کالے چنے پاک رہے ہیں رات میں نے بھی گوئے تھے کالے چنے تو میں نے کہا وہی بناتے ہیں شملا مرچ لائیں ہوں کل کے لیے ہے میں نے سوچا کہ کال بنائیں گے شملا مرچ کال کے لیے سبزی لے آئی ہوں آج چنے پاک رہے ہیں اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں نا ایسے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ سوریج بھی ابھی ساف کرنا ہے چلیں ویٹ ہلتا ہے تو پھر برطن دھونا شروع کرتی ہوں برطن صبح کے ایسی پڑے ہیں صبح انشاءاللہ بچوں نے سکول جانے ہیں چلیں گلگیں اچھی طرح کے اور ان کی بھنائی بھی ہو گئی ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا مدیر میں اس کو بھونوں گی تاکہ یہ یہاں پہ جو ہے نا گھی چھوڑ دیں اور جیسی یہ گھی چھوڑے گا نا سالن تو اس میں میں تھوڑا سا شوربہ کروں گی تھوڑا سی گریوی سی بناؤں گی نا اور کالے چینے کس کس کو پسند ہے مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے میں جب یہ بناتی ہو نا تو تھوڑے سے یہ بھونے میں ضرور نکال دیں شوربہ کرنے سے پہلے اور اس کا شوربہ کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو میں نے بڑے گوشت کی طرح پکایا ہے کہ سب کچھ ڈال کے رکھ دیا پیاس ٹماٹر ادرک لسن نمک میر چھل دی جو بھی مسائلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انڈ پہ جو ہے جب یہ گل گیا پھر اس کو میں گھی ڈال کے اب یہاں پہ بھون رہی ہوں اور دیکھیں کتنا اچھا جو ہے اس کا کلر آیا ہے اور آپ کو گھی نظر آ رہا ہے نا یہ گھی چھوڑنا شروع ہو گیا ہے تو آج شام کم یہی انشاءاللہ دلہ کھائیں گے اور ٹائم یہاں پر ہو چکا ہے ساڑھے تین بجے گا اچھا یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے شوربہ کر دیا ہے اور اب یہ تھوڑا سا پکے گا اور پس اس میں دھنیا ڈال دوں گی اور سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یار پتہ کہ آج بہت زیادہ سستی ہے کیونکہ دس بجے اٹھنے والی کوم آج ساڑھے ساڑھے بجے اٹھ گئی ہے تو چکر آ رہے ہیں تھوڑے سا چنے میں نے نکال لے ہیں یہ میں اس کو ڈھاک کے باندھکار کیا تو میں اس کو رکھنے لگی ہوں یہ پھر کسی دن نا کسی ٹائم چسکا لگانے کو دل کیا تو ایسے لگائیں گے نا اس کو میں فری جو میں رکھ رہی ہوں یہ بچوں کی کچھ چیزیں ریزر شاپنر وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی تو میری پیاری یوٹیوب فیملی یہ چرپائی جو ہے نا یہ میری بھری رہتی ہے ابھی اس کو میں کپڑے تیہ کر کے یہ سارے رکھنے لگی ہوں سارے دھولے وے کپڑے ہیں اور بس کپڑے دھوتے رو اور بس رکھتے رو دھوتے رو رکھتے رو دکھاؤ حسن اپنے جوتے پہن کے چیک کر رہا ہی ہے یہ والے حسن کے شوز سینڈل لی ہیں سوری اور یہ سیمپل سری ہیں اور یہ فاتمہ کے ہیں فاتمہ کے کو کوئی ڈیزائن ملی نہیں رہا تھا سیمپل سا نا بس ایسے لے رہی ہیں اب یہاں پہ ان کی کوپیاں ریڈی ہو رہی ہیں صبح انشاءاللہ سکول جانا ہے بیگ ریڈی کریں گے یہ یقین کرو کہ صبح کی اٹھی ہونا تو کجھے چکر آ رہے ہیں پروٹین خراب ہوئی پڑی ہے دیر سے سوتے ہیں دیر سے اٹھتے ہیں تو پھر اس وجہ سے آپ حالات خراب ہی ہیں صبح اللہ کرے یہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں ساڑھے ساتھ بجے سکول لگے گا ایک بجے چھٹی ہوگی اور حسن کی کھاس جو ہے نا حسن کو بولا گیا ہے کہ وہ گھر کے کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں نرسری سے ون تک بچے گھر کے کپڑے پہن کے آئیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور حسن اب یہی کرے گا آپ کو ٹیچر نے نہیں کہا اور شام کے چار باری ہیں ابھی کاری صاحب آنے والے ہیں پانچ ساڑھے پانچ بجے کاری صاحب آ جائیں گے وہ ان کو پڑھا کے جائیں گے سپارا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے چلے اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کے اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر لیں کوئی نہیں میرے جیسے بندے کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں ضرور نہیں نہیں یہ ہاتھ بندہ جو آنا وہ خوش ہو کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں پرشان پرشان تو میرے جیسے بندے کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں سپورٹ کر دیا کریں بدلے میں آپ کو دعائیں ملیں گی اور میرا خیال ہے کہ دعائیں بھی آج کل کے دور میں بڑی قیمتی ہیں لوگ دیتے ہی نہیں لیکن میں دوں گی دھیروں دھیر 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 یقین کریں آپ کی کیونکہ میرا پھلا کریں گے تو دل سے دعائیں نگلیں گی اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اچھی گزاریں خود باش گزاریں اللہ پاک کسی چیز کی کمیلہ دیں یہ تو چھوٹی دعایاں تفصیلی دعایاں میں کرتی ہوں جب میں بیٹھتی ہوں میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں حسر ادھر شوپر پھاڑ بہت سارے بہت بہت میں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کپڑے کیسے دھوتی ہیں آپ نے کبھی بہت ویلوگ شیئر نہیں کیا تو وہ میں آپ کو تفصیلی ویلوگ تو نہیں خیر ویڈیو بنا کر بتاؤں گی آپ کو آپ اگر میں نے آپ کو مختصر بتا دیا نا تو میرے پر بڑے الزام لگ جائیں گے بڑے مطلب کے رولے بان جائیں گے ابھی مجھے ایک آگز ہے وہ ملنی رہا ہے ایک سلپ ہے وہ مجھے ملے گی نا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنے کپڑے دھونے کی روڈین بھی شیئر کروں گی اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے جو آپ کو ابھی سمجھا نہیں سکتی میں تو انشاءاللہ ایک دو دن میں میں وہ ڈھوڑ لوں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے یہ روڈین بھی ضرور شیئر کروں گی ٹھیک ہے آج جانا گھر کا کام کو اتنا زیادہ میں نے نہیں کیا اور اس لیے نہیں کیا کہ جلدی اٹھنے کے بعد دیر سے گھری جلدی اٹھنے کے بعد نہ میرا دماغ جل جگہ پہ ہی نہیں ہے آپ یقین کریں کہ گندی عادت پڑی ہوئی ہے انتہائی گندی عادت بولوں گی کہ میرا دماغ جو اے نا وہ جگہ پہ ہی نہیں ہے دروازہ بند ہی رہنا دوں آج میں نے یہ چاری والے دروازے بند کی ہے میں تاکہ مکھی جو اے نا وہ نہ آئے اندر لیکن پھر بھی مکھی ہر جگہ پہ موجود ہے میریہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ ہے ایک سیڑھی جو میں لے کے آئی تھی اوپر سٹور میں چڑھنے کے لیے اس میں میں نے گٹو وغیرہ رکھے ہیں اور جو چیزیں ہیں نا مطلب کہ کارٹن وغیرہ وہ رکھے ہیں اور یہ ایک سینک ہے یہاں پہ اور یہ ٹوٹ پیسٹ وغیرہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے براش ٹوکری لگائی بھی ہے اور شیشہ جو ہے نا انتہائی گندہ ہو گیا اس پہ یہ پکے داگ بن گئے کئی بار صاف کیا یہ ہوتا نہیں ہے نا یہ سامنے میں ہوں ماشاءاللہ 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 میرے وزن کو نظر نہیں لگانی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کہہ دیں یہ سامنے میں آپ کو نظر آ رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے بڑا شوک ہے کہ آئی فون ہو میرے پاس اور میں جو ہے نا جس طرح سب لوگ شیشے میں کھڑے ہوکے فوٹو بناتے ہیں نا وہ میں بنا ہوں انشاءاللہ زندگی میں کبھی یہ خواہش بھی پوری ہوگی لیکن فیلال جو ہے نا آپ مجھے ایسے ہی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کو یہ شیشہ صاف کرنے کا طریقہ پتا تو وہ بھی آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی میں آج آپ کو دکھا دیتی ہوں دکھانے والی چیز تو نہیں یہ دکھا دیتی ہوں خیر ہے کیا ہو گیا جیسا بھی ہے یہاں پہ ایک بارٹی رکھتے ہیں بھرتے ہیں ٹوٹی سے اور نہا لیتے ہیں بچوں کو بھی دری نہیں رہتی ہوں اور سارے کام ادھر ہی کپڑے شپڑے دھونے ہو تو وہ دوسری سائیڈ ہے نا اور یہ سلنڈر ایک رکھا ہو ہے کیونکہ گیس چلی جاتی ہے روزہ نہیں گیس چلی جاتی ہے تو سلنڈر جیسے نہ آئی نہ وہ جن گام آئے گا اور یہ کبار اس سے تو آپ کو بھی واقف ہوں گے یہ تو بھولنے والا ہے ہی نہیں ہزبن کوئی چیز پھینکنے نہیں دیتے اور نہ یہاں سے اٹھاتے ہیں سستی اتنی ہے اتنی سستی ہے ان میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور جھاڑو شھاڑو کوئی نہیں لگایا ابھی لگانا ہے یہ دیکھیں روزانہ اتنا کچرا نکلتا ہے اور آتا پتنی کہاں سے ہے باہر ہم نہیں جاتے تھا دروازہ باہر ہم نہیں کھولتے اندر ہی اندر یہ بچے نا کچرا بنائے رکھتے ہیں چلیں جی یہاں سے کچرا بائیڈ نکالتی ہوں اور بائیڈ سے پھر اٹھاتی ہوں سارا کچرا اور میں تھگ گئی ہوں یار بہت زیادہ تھگ گئی یہاں پر ہو گئی ہے جی مغرب کی ازانے اور راج کی روٹین یہی ہے میری جناب کہ یہ سالن یہاں پہ پک چکا ہے چولا میں بند کرتی ہوں نہ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ پکا گیا ہے اور یہ کباب جو تھے نا صبح ناشتے والے ان کو بھی گرم کرتی ہوں ساتھ اور روٹی جو ہے نا پکا رہی ہوں میں جلدی جلدی کیونکہ گیس ہی نہ چلی جائے گیس کے جانے کا کوئی احتائم نہیں ہے گرمی ہے اکنی شدید گرمی میں بھی گیس کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان میں تو ہر چیز کا بہران آیا ہوا ہے سردیوں میں گیس جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اس ویرے سے گیس گئی ہے اب گرمیوں میں گیس کا کیا تک بنتا ہے جانے گا چل ہو سکتا ہے کئی مینٹنس کر رہے ہو یا کوئی جی بیٹا یہاں پر کباب ہو گئے ہیں گرم اس کو کرتے ہیں یہاں سے بند اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سالن کی لک یہ دیکھیں جی اب اوپر گیا آگیا ہے نا بہت مزے گا چلے جی کھانا کھا لیا برطن سمیٹ دیئے اور اب وہ دھونے والے جو چند برطن ہیں وہ میں ابھی بچے سلا کے دھون گی اور آج یہاں پر بارڈ نہیں سو رہے کیونکہ پھر صبح اٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے سبا سبا پہلے میں نے اٹھنے ہے نا تو پھر کچن کا رستہ بند ہو اب جو ہے نا یہاں پہ سیٹنگ ہو چکی ہے آج بچے یہاں پہ سویں گے نو بجنے میں پانچ منٹ رہا ہوں اور آج میں نے ان کو یہاں پر نو بجے ریکارڈ توڑ دیا ہے لٹا کر سبا اٹھنے کا اور اب لیٹنے کا نو بجے چلو بھائی گوڈ نائٹ ہے بھائی آپ سب لوگ اب ہم سو رہے ہیں ٹھیک ہے